اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہمیشہ کی طرح پہلے ہپ ہپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ کوئی پارٹیکلر نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ٹائمز وغیرہ منچن کیا ہوا ہے آپ وہاں سے جا کر اپنی فیوریٹ یا پھر جس کے لیے آپ آئیں وہ نیوز دیکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی فیوریٹ کمیونٹی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کاکے تھاوزن کے بارے میں کاکے تھاوزن کا جو سانگ ہے وہ کوک فیسٹ میں ایک پلے کیا گیا یعنی کہ کوک فیسٹ اور پٹاری جو ایک کلیبریشن کرنے والے ہیں اور وہ 20 نمبر کو آنے والا ہے اور اسی کی ویڈیو میں انہوں نے کاکے تھاوزن کی ایک ویڈیو پلے کی جو کہ اپنا دور آئے گا اسے کاکے تھاوزن نے بھی اپنی انسٹا پہ شیئر کیا اور کٹاری نے بھی پوسٹ کر کے شیئر کیا اور آلسو کوک نے بھی شیئر کیا ہے اپنی پوسٹ کے تھروں تو لیٹسی کے کیا سین ہونے والا ہے جیسے ہی 20 نمبر آئی گی اسے کوئی ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ملے گی اس سے پہلے تو میں اپنی ویڈیو کے تھروں آپ کو بتا دوں گا دوسری کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں رامش کے بارے میں تو رامش نے جو آلس ٹیم اپنی انسٹا پہ کافی ساری سٹوریز لگائی جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ شوٹ وغیرہ کر کے آ رہے این ایٹھیک وہ شوٹ یہ تھا کہ ارفانج نے جو جو ہے انہوں نے کلوتھنگ بینٹ سارٹ کیا جس کے لیے وہ آپ خود بھی ایک ویڈیو وغیرہ تصویروں میں آ رہے ہیں تو اس سے لیٹر شاید وہ شوٹ کر رہے تھے اور ایک اور کام ہے بھی وہ بیزی تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ینگ سٹرنز کے ساتھ کلائبریشن کرنی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو دانت کا مسئلہ اس ویڈیو وغیرہ نہیں ڈال دیں ٹائم کافی نہیں ہوا بڈ پانچ چھ دن ہوئے ہیں ان کے کہنا ہے کہ ہفتے میں وہ تین سے دو ویڈیو ضرور ڈالتے ہیں اور اس ٹائم انہوں نے پانچ دن میں کوئی ویڈیو نہیں ڈالی اور اس کے علاوہ وہ کیا کیا ریزنز تھی ہیں آپ ان کی سٹوریز بھی خود دیکھ لیں السلام علیکم ایبیوری ہم آگے ہی کچھ سٹوریز میں کچھ اپ ڈیٹس کے اوپر بات کریں گے تو ملائزہ فرمائیے ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی میں بڑے عرصے سے ویڈیو نہیں منا رہا تھا کوئی پانچ چھ دن ہو گئے اور میرے بڑے عرصے ہے بکرز میں افتے میں ایس تین ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا تھوڑا سا اور پھر میرے دانت کے اندر بڑا مسئلہ ہو گئے دانت کا مسئلہ بھائی یہ ہے کہ میری جو سب سے پیچھے والی اکل داد ہوتی ہے سب سے زیادہ آپ کی اکل آتی ہیں تو وہ نگلتی ہے تو وہ فس چکی ہے اور اس نے دوسری داد کو دھکیلنا شروع کر دیا اور بون جو ہے ڈسنڈیگریٹ ہو رہی ہے تو اب وہ سرجکلی ایکسٹریکٹ ہوں گی ہم یانگ سنرز کے ساتھ ایک پروجیک کر رہے ہیں یار میڈیا جو میری میڈیا کمپنی ہے اور پیرل سٹوڈیوز جو کہ دانش کی پڈکشن ہاؤس ہے میڈیا کمپنی ہے بہت جلد آپ کو پتا چلے گا اس کا کیا سین ہے سو بیور بیزی ویدھ دات میں بہت سو بیزی ویدھ دات شوٹ اس آن سنڈے اور مجھے بہت سارے مینجمنٹ کے کام کرنے پڑھے ہیں ایب تو فلای این ایب آتی آنے پڑھے ہیں ٹو کراچی بہت سارا ٹیلنٹ ہے مینج کرنا ہے بہت ساری بہت ساری چیزیں گھڑی ہیں تو پھٹی پڑی ہے اچھا پھٹنے کے اوپر یاد آیا میری اس بات سے بھٹی ہوئی ہے کہ مجھے جنرل انیستیزیا دیکھے جو بے ہوش کر کے سولا کے میری ایکشلی چاروں داڑے پانچ داڑے نکالی جائیں گی لازٹ ٹائم جب میں بے ہوش ہوا تھا تو میں اٹھا تھا تو میں بہت وائلنٹ ہو گیا تو ابھی مجھے ٹینشن ہی ہے کہ اگر میں اس بار بھی وائلنٹ ہو گیا اور میں نے کسی کو چپیڑا لگا دیا تو اس دومانے میں تھی جان بھی نہیں تھی ابھی تو کسی کو پڑے گا تو میں باکسنگ شاکسن بھی کرتا ہوں کوئی گر گیا وہاں پہ تو پھر پھر مصلا ہو جائے گا and i kind of just just realized کہ میری پانچ داڑے نکالی ہیں which means دونوں سائیڈوں پہ درد ہوگا دونوں سائیڈ سوجی بھی ہوں گی دونوں سائیڈ پہ سوچرز لگیں گے and the recovery might kind of be painful اس کی وجہ سے میں شاید یوٹیوب ویڈیوز نہیں بنا سکوں فورا وائل اچھا اس وجہ سے میں نے actually سوچا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں دھڑا دھڑ ایک ہی ویڈیو میں multiple جوتے دال کے نایے ریوز بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھتے رہیں سنیکر نامہ بھی ہو جائے بہت کچھ ہو جائے but then i was like ایک جوتے کو بہت کچھ کریں گے اور وہ ہے یہ the chunky dunks اور فائنلی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ رامج بھے آپ کو بہوش کپ کیا گیا what are you talking about تو میری appendix کی surgery ہوئی تھی یہ فیوں کر کے نکراتا چار سال پہلے and obviously لمبی کہانی ہے کبھی یہ بات کریں گے but بہوشری سے جب میں اٹھا تھا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں گرو لاؤر کے بارے میں تو گرو لاؤر سے لاشٹ ٹائم کوئی نہیں کہ دوران کسی نے پوچھا کہ well is your song coming with ساما بلیک so انہوں نے reply کر کے کہا go hit up ساما بلیک for that one so ان کا سونگ بھی فائنلی آنے والا ہے ساما بلیک کے ساتھ let's see کہ کب تک آتا ہے اسے لیٹر کوئی اپ ڈیٹس ملے گی تو اپنے ویڈیو اتھراب کا بتا دوں گا and also ریزیرو کا بھی چلے ہم بڑھتے ہیں اپنی اگری سٹوڈی کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں ساتھ مزی کے بارے میں تو ساتھ نے جو ہے لاؤر نے اپنی اسٹا پر سٹوڈی لے گا جن میں انہوں نے کہا تھا کہ fourth track from kamil the mixtape dropping this Saturday so ان کا بھی جو song یا وہ اس سٹوڈی کو آئے گا and اس song کا نیم ہے hate from kamil and اس song کا نیم ہے انہیں اپنی اگری سٹوڈی فین ہے اگر ان کے سونگ سنتے ہیں تو ضرور جا کے سنیے کیونکہ ان کے سونگ بھی level ہوتے ہیں بڑھتے اپنی اگری سٹوڈی کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں young stars vs chen ke comparison کے بارے میں تو وہ سین یہ ہے کہ last time اگر میری ویڈیو شروع سے دیکھنے تو آپ لوگوں کو پتا ہوا کہ chen ke نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ان کو ڈسکر رہا وہ hype کے لئے نہیں ڈسکر رہا بلکہ میرا خود چین کے کے سبسکرائبر زیادہ تھے but now chen ke اور young stars کا جو دونوں کا comparison ہے وہ اب ایک دوسرے سے بڑھ گیا ہے تلہا جن پتلی انس کا چینل سائٹ پر کر کے دیکھا جائے تو young stars کا چینل ان کے 399 کے سبسکرائبر ہے and chen ke کے جو ہے 397 کے سبسکرائبر ہے میری ویڈیو بنانے کے بعد شاید ان کے آگے پیچھے ہو گئے ہوں but سبسکرائبر 1500 آگے پیچھے ہوں گے تو young stars سبسکرائبر میں بھی ان کو کمپیٹ کر دیا and chen ke ان سے پیچھے رہ گئے but ان کا اپنا level ہے ان کا اپنا level ہے chen ke ایک الگ wipe دیتا ہے اور young stars اپنا so میرا تو دونوں کے لئے support اور پیار ہے بھئی آپ لوگوں میں سے کون کس کا fan ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف بھئی تو ہم بات کرنے والے ہیں زید علی کے بارے میں تو زید علی جو ہے آپ کو پتہ ہوئے کافی سارے give away کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ اور بھی لوگوں کی help get through یعنی کہ لوگوں کا کہہ کے یہ بندہ give away کر رہا ہے میرے through کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بھی کروں گا وہ کافی سارے باتیں کرتے تھے اور میں نے دو تین دفعہ give away ان کا بھی cover کی اپنی ویڈیو میں جو اس پہ میراج ریاکٹ کرتے میں کہی یہ بندہ give away fake کرتا ہے کوئی ایسا سینی لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے اور give away بھی لوگ اسے پیسے لے کے کرتا ہے یعنی کہ خود کے پیسوں سے نہیں کرتا ہے بلکہ کرتا ہی نہیں فیک سو اس کے لئے ویڈیو بھی لگا ہے اپنی انسٹا سٹوری میں اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھ ہم بڑھتے اگر سٹوری تو ہم بات کرنے والا یوٹیوب روائن 2020 کے بارے میں تو یوٹیوب روائن 2020 ہے اس سال نہیں ہونے والا اور اسے لیٹی ہم بات 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 سو یوٹیوب روائن اس سال نہیں ہونے والا آئی تنگ کوویڈ کا سین ہوا اس ویڈیو ہوگا یا پھر کوئی اور ریزن ہوگا اس سال یوٹیوب روائن نہیں ہوگا بس ہو بھی جاتا تو ہمیشہ کی طرح جو اپنے ولوگ میں گن وغیرہ چلائی تھی ولوگ تھا بٹ کافی لوگ کے ساتھ گن چلائی تھی جس پہ ان کو کافی زیادہ کریٹسائز کیا گیا اور ان کے ساتھ کافی لوگوں نے بات کرنا سٹارٹ کی جس پہ اگر ارٹیکل پڑھنا ہے تو لنک دی سکرپشن میں ڈال رہا ہوں وہاں پہ جاگر پورا آٹیکل پڑھ سکتے اگر آپ نے یہاں پڑھ سکرین دال دیتا ہوں وہاں جانے کی ضرورت ہی نمبر ٹو بابا جی سیال کوٹ سو آپ لوگوں اگر یہ ویڈیو دیکھی ہے تو پتہ چل گیا کون سی ویڈیو کیونکہ ریسنٹ ویڈیو تھی وہ پاکستانی لڑکی ہے جو ٹک ٹوک ویڈیو میں کہتے ہیں بابا جی سیال کوٹ ایسے مجھے نام تو نمی سیلنٹ پسٹ آوے فائٹ کوویڈ پلیس ریسائٹ سورہ فاتح فرمائے اور ان کے درجال کو بلند کرے اور سورت فاتح بھی ریسائٹ کر لی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے اپنی اگلی سٹوری تو ہم بات کرنے بولا ریکوڈ کے بارے میں بولا ریکوڈ جو ہے اپنی ٹکٹو کاؤنٹ جو پہلا تھا وہ بین ہو چکا تھا اور سیکھنڈ اکاون بلند جس کے فرمائے پلس فولوور ہو چکے اور بولا ریکوڈ کے سونگ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں وہ ویڈیو بھی شیئر کیا سونگ کیسے آنے والا آپ اور سے لیٹر کیا اپنی ویڈیو خود دیکھ لیں پولا پڑھتے تو ہم بات کرنے والے گیمن کمیٹی کے بارے میں گیمن کمیٹی کے لئے اگر آپ رینبو سیج دیکھتے ہیں تو اس کا سیزن فور آنے والا ہے اس کا سیزن فور جلدی آنے والا ہے دیسمبر میں یہ ریلیز ہوگا جس کے بارے میں پورا اٹیکل میں آپ دکھا دیس سکرین میں پڑھ سکرین میں پورا سکرین شوٹ لے لیا چوتھے سال میں پانچ سیزن اس کا آرہ دیسمبر میں ریلیز ہوگا اگر میں اس کا فین ریلیز ہوگا وہ ضرور ہی ایک سکر شیز ٹی آپ ان کے چینلل کو جا کے پبجی ویڈیو کھیلتے ہیں میمز بناتے ان کے چینل کو سبسکرائب کیا میں لینک سکرین میں ڈال رہا بگ شاٹ آر جس نے میرے بھائی ریپ لکھتے ہیں ملتے ہیں خیال اپنا اپنی اپنی کمیٹ سکرین میں ضرور بتانا اور کوئی اپ ڈیو میں ویڈیو میں ملتے ہیں خیال اپنا بھائی کو اجازت دیں love you all thank you so much for your love and support bye take care